السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ماہ مبارک چل لہا ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل لہا ہے اور اللہ نے بندوں کو جس بندے کو جتنی توفیق دی ہے وہ اس میں نیکیاں کر رہا ہے عبادات کر رہا ہے نوافل کا احتمام کر رہا ہے تراویح پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہے ہیں اپنی اپنی بسات اور حمد کے مطابق ہر آدمی کوشش کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے اس لئے رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ تاکہ رمضان میں عبادتیں زیادہ کر سکیں اللہ کو راضی و کرنے والے کام زیادہ ہو سکیں لوگ اپنے کام کاج کو شورٹ کر لیتے ہیں یا بالکل بند کر دیتے ہیں یا کم وقت دینے لگتے ہیں تاکہ عبادات میں ریاضت اور بندگی میں وقت زیادہ گزرے اور رمضان کی یہ نیکیوں کا سیزن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جا سکیں لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں کام کو شورٹ اس لئے کرتے ہیں اپنی جوب کو اس لئے چھوڑ دیتے ہیں یا کام اس لئے بند کر دیتے ہیں کہ نیکیاں کریں گے لیکن وہ نیکیاں کم کرتے ہیں کام کاج کو چھوڑ کر کے روزہ رکھنے کے بہانے سے سوتے بہوت ہیں اور بہت سارے لوگ تو فجر پڑھ کے جو سوتے ہیں سہری کھانے کے بعد فجر پڑھ کر کے جو سوئیں گے تو بہت سے تو اثر میں اٹھتے ہیں ورنہ ایسی تو بہت بڑی تعداد ہے جو زہر تک سوتے ہیں جو آدمی رمضان المبارک میں سہری کھانے کے بعد زہر یا اثر تک سو رہا ہے تو اس کو روزے کی مشقت اور تکلیف کا تو بالکو بھی احساس نہیں ہوگا جب روزے کی مشقت اور تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوگا تو پھر روزے رکھنے کے فوائد روزے رکھنے کے مقاصد اور میدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو ایک بو جو اللہ کو محبوب ہے وہ تمام کی تمام چیزیں کہاں سے پیدا ہوں گی اس لئے رمضان المبارک میں اگر آپ اپنی کامکاج کو شوٹ کر رہے ہیں یا اسی طریقے پر رمضان المبارک میں آپ اپنی جوب کو چھوڑ رہے ہیں تو اس وقت کو عبادات میں تلاوت میں نوافل میں استغفار میں دعا اذکار میں گزارنا چاہیے نہ یہ کہ آپ اس وقت کو سو کر کے نیند کی نظر کر دیں اور ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں زیادہ سونا یہ کراہیت سے خالی نہیں ہے مکروہ ہے یعنی زیادہ سونے سے رمضان المبارک کے روزے متاثر ہوتے ہیں اور روزوں کا وزن کم ہو جاتا ہے مکروہ ہو جاتے ہیں روزے اور ان میں کراہیت پیدا ہو جاتی ہے روزے کا مقام اور وہ مرتبہ نہیں رہتا جو جاگ کر کے روزے کی مشقت اور تکلیف اٹھانے کے بعد تکلیف برداشت کرنے کے بعد ملتا ہے اس لئے زیادہ سونے کی عادت نہ بنائیں جیسے جب ہمارے کام کاروبار کا سیزن ہوتا ہے تو نیندے بھی کم ہو جاتی ہیں اور اپنا وقت ہم کام کاروبار میں سیزن کی وصولیابی میں سیزن کو لوٹنے میں لگا دیتے ہیں ویسے ہی یہ نیکیوں کا سیزن ہے اس میں بھی ہمیں اپنے وقت کو نیکیوں کی وصول میں اللہ کو راضی کرنے میں تلاوت میں ذکر و اذکار میں لگانا چاہیے نہ یہ کہ بستر اور نیند کی نظر یہ ہمارا قیمتی وقت ہو جائے یہ سمجھداری کی علامت نہیں ہے اس لئے نیند روٹین سے بھی کم سونا چاہیے رمضان میں اگر آپ بغیر رمضان کے سات گھنٹے سو رہے تھے تو کوشش کریں پانچ ہی سویں اور دو گھنٹے اور اللہ کی ریاض اور بندگی میں گزاریں تب تو ہے رمضان المبارک کی کے ساتھ محنت اور رمضان المبارک کے وصول کرنے کی کوشش ورنہ یہ اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے عمل کی اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ